بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا بلی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کی ایک تسبیر روزانہ پڑھ لیں بھکاری بن کر مہتاج بن کر سائل بن کر سوالی منگتہ بن کر فقیر بن کر آجزی کے ساتھ اس تسبیر کو پڑھیں اور اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے جس طریقے پر میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے پر یہ عمل کریں آپ کو اس عمل کے ایسے کرشمات حاصل ہوں گے کہ آپ کی کوئی پریشانی انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی کوئی حاجت آپ کی باقی نہیں رہے گی جو سوچیں گے ملے گا اور جس بھی مقصد کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ کامیابی پائیں گے یہ عمل بہت ہی پیار عمل ہے اس عمل کے حوالے سے کارگزاری ہے جو ہمارے ایک بھائی کی جانب سے موصول ہوئی ہے وہ کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گا جس میں اس بھائی نے اپنے بارے میں بتایا کہ کیسے اس عمل نے اس کی زندگی کی کائے کو پلٹا یہ کارگزاری سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماسے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو یہ تو آپ نے تھم نیل سے جان ہی لیا کہ ہمارا آج کا عمل اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کا عمل ہے وہ عمل یا لطیفو یا ودودو کا عمل ہے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے جادو جنات سے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ان ناموں کا عمل کیسے کرنا ہے لیکن پہلے آپ کو اس وظیفے سے جڑی ایک کارگزاری سناتا ہوں جو ہمارے ایک بھائی نے ہمارے ساتھ میسیج میں شیئر کی ہے اس بھائی کی کارگزاری کچھ یوں ہے جو اپنے میسیج میں یوں مخاطب ہوتے ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم مجھے آپ کا چینل سبسکرائب کیے ہوئے دو سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس پر آپ کا ہر درس بہت ہی لا جواب ہوتا ہے جو بھی ایک بار سنتا ہے آئندہ کا اسے انتظار رہتا ہے مجھے بھی اس پہ جو چیز سب سے منفرد لگی وہ آپ کے بتائے ہوئے عمال اور بہن بھائیوں کی کارگزاریاں ہوتی ہیں جن کو سن کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ اسلامیک ٹیچر آج میری ایک کارگزاری ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دو نام یا لطیفو یا بدودو کے حوالے سے ہے اس عمل سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ گھر کی ساری پریشانیاں مکمل طور پر ختم ہو گئیں اسلامیک ٹیچر یہ عمل مجھے دوہزار اٹھارہ میں تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ نے بتایا جو ہماری مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ عمل انیس سو اسی میں جب میں نے حج کیا تب وہاں پر ایک بزرگ جن کی عمر نوے سال کے لگ بگ ہوگی انہوں نے بتایا تھا اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ جس گھر میں جس قسم کی پریشانیاں ہوں اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور واقعی اسلامیک ٹیچر یہ عمل میں نے خود اپنے اوپر آزمایا اسلامیک ٹیچر میری شادی کو گیارہ سال ہو گئے ہیں جب سے شادی ہوئی تب سے گھر کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے گھر میں لڑائی جھگڑا بیماریوں نے دیرے ڈال رکھے تھے ہر کوئی دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا روزانہ کوئی نہ کوئی کسی بیماری کی عدویات کھاتا نظر آتا میں اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میرے گھر تنگ دستی اور بے روزگاری تھی ایک وقت کھانا کھاتے تو دوسرے وقت کے لالے پڑ جاتے ہر طرف ناکامی ناکامی تھی مطلب یہ کہ میرا گھر پریشانیوں کا ٹھکانہ بن چکا تھا کوئی ایسی پریشانی نہ تھی جو میرے گھر میں نہ تھی اسلامیک ٹیچر میرے تین بچے ہیں ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا پریشانی رہتی بیوی ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی میں سارا دن دردر کے دھکے کھاتا لیکن روزگار کہیں سے نہ ملتا مگر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے محلے کے مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ان میں سے ایک بزرگ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ دل کرتا تھا کہ بس دیکھتا ہی رہوں ان کو دیکھ کر دل کو بہت سکون آتا اور ان کی باتیں میرے دل کو بہت سکون دیتی تھی جب وہ بیان کرتے تو ایمان تازہ ہو جاتا اور دل اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ایک دن ان کو میں نے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے یا لطیفو یا بدودو کا وظیفہ بتایا الحمدللہ یہ وظیفہ میں نے پورے یقین کے ساتھ کیا اس کو معمول بنا لیا اسلامیک ٹیچر میں نے اس وظیفے کا ایسا موجزہ دیکھا کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا اسلامیک ٹیچر اس عمل سے میری قسمت کی کائی پلٹ گئی صرف گیارہ دنوں کے اندر اندر مجھے ایک بہت اچھی فیکٹری میں نوکری مل گئی جس کی مجھے امید بھی نہ تھی اب میں پانچ وقت کا نمازی ہوں میرے گھر میں بہت سکون ہے گھر میں لڑائی جھگڑے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں میں گناہوں کے زندگی سے دور ہو چکا ہوں میرے گھر کی جو پریشانیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں میرے گھر میں اس عمل کی وجہ سے جنت والا ماحول بن چکا ہے اسلامیک ٹیچر اگر دیکھا جائے تو اس دور میں میاں بیوی کی ناچاخی محبت کی جگہ نفرت بہت عام ہے اور اس وجہ سے اکثر اوقات نوبت تلاک تک پہنچ جاتی ہے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ میری اس کار گزاری کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں اس عمل سے گھر کی پریشانیاں ختم ہوئی ہیں اور میرے گھر میں محبت اور سکون قائم ہوا ہے میں نے جس جس دوست کو یہ عمل دیا الحمدللہ ان کو بہت فائدہ ہوا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہن بھائی اس عمل کو کر پائیں اور مجھے بھی اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی صورت میں ملتا رہے آپ کا بھائی محمد تاریخ کراچی پیارے بھائی اور میری بہنوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وظیفہ کیسا پاورفل وظیفہ ہے اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے اندر بڑی تاثیر ہے لیکن افسوس کہ ہم لوگ اللہ کے ناموں کی تاثیر سے نا واقف ہیں آپ جب بھی رب تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں فرمائے گا بس شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اکابرین کے بتلائے ہوئے طریقے پر اللہ کو پکارا جائے تو چلی چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو آج کے وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں وظیفے کا طریقہ بہت ہی سادہ اور آسان ہے آپ کو سو دانوں والی تسبیح لینی ہے اور اس تسبیح پر اللہ کے یہ دو نام یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو پڑھنے ہیں ان ناموں کی روزانے ایک تسبیح پڑھیں یا پھر گیارہ تسبیح ان ناموں کی روزانہ پڑھ لیں اور پھر اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجی ایک وقت مقرر کریں اور روزانہ اسی وقت یہ عمل کر لیں اور اپنی حاجات اور اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں اللہ سے دعا مانگیں عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جاری رکھنا ہے حاجات پوری ہو جائیں گی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی آپ نے عمل کو جاری رکھنا ہے اس عمل کے جو کرشمات ہیں وہ بیان کرنے کے لیے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ خود اپنی زندگی میں اس عمل کی برکات ملاحظہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ رہا سوال یہ کہ آپ نے بڑی پریشانیوں جیسے جادو جنات وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک تھیلی میں کالی ماش کی دال اپنے پاس رکھ لینی ہے اور جب بھی وظیفہ شروع کریں تو تھیلی کھول کر پاس رکھ لیا کریں اب آپ نے اس تھیلی سے ایک چھٹکی جو تین انگلیوں کی چھٹکی ہوتی ہے ایک چھٹکی دال اس تھیلی سے نکالنی ہے اور گرم طوے پر یہ ڈال دینی ہے اور چولا آپ نے بند نہیں کرنا جیسے جیسے دال جلتی جائے گی آپ نے یا لطیفو یا ودودو کا ورد کرتے رہنا ہے اور ساتھ میں تصور کرتے جانا ہے کہ آپ کی فلاں پریشانی اس دال کے ساتھ جل رہی ہے فلاں آپ کی رکاوٹ جل رہی ہے فلاں جادو یا جنات کا اثر جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ جل رہا ہے اس طریقے سے اس عمل کو ہفتے میں ایک بار کریں یقین جانیاں بڑی سے بڑی پریشانی آپ کی جل جائے گی جانے سے پہلے ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین